فرمایا خیر النسائی مغاتل سب سے بہتر وہ عورت تھے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ایدہ نظرت الیہ سر رکھا جب تو اس کو دیکھے تو اس کو دیکھنا تجھے خوش کر دے تیرا سرا گم بھلا دے اسے کہتے ہیں نیک عورت ایسا نہیں کہ پہلے عورت کو دیکھے بغیر اچھا خوش دا اور جب دیکھا تو سارے گم شروع ہو گئے تو اسے عورت نہیں کہتے پھر دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَمَرْتَهَا عَطَاعَتْكَرْ جب تم کسی کام کا ان کو حکم دو وہ تمہارے کام کو بجا لائے تمہارے کام کو انجام دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کو دبل عجر ملتا ہے ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی بھی مانتی ہے جائز طریقوں میں شوہر بلیں گا پچھر دیکھ تو اس کا مو بھڑ دینا ہے عورت کے کام ہے اگر شوہر بولے گناہ کر تو اس کی بات مانیں گے جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کو رازی کرنے کے لئے ناجائز کام کرنا درست نہیں جائز بھی کام کرے گی تو وہ اپنے شوہر کی بات مانیں گی اور وہ کہ اس نے بندوں کا بھی حق ادا کیا جو اس کا شوہر ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کیا اللہ نے اس کو بولا کہ تو اپنے شوہر کا مان تو اس کو ڈبل اجر مل جائے گا ایک اللہ کی ماننے کا اور اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر میں ہو تو عورت اپنے جان کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مان کی بھی حفاظت کرے یہی قرآن نے کہا حافظات للغیب بما حفظ اللہ کہ اللہ کی نگرانی اور اللہ کی حفاظت کے بدولت عورت اپنے آپ کی بھی حفاظت کرتی ہے کسی غیر محرم کو شوہر کی غیر موجودگی میں گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتی اور کسی مال کو ناجائز جگہوں میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مشتاج شریف میں ہے امام احمد ابن حمل نے لکھا مسند احمد کی روایت ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأت اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وعطاعت بعلہا وحسنت فرجہا تقیل له ادخل الجنة من ابواب ابواب الجنتی شکتی کہ جو عورت پانچ نمازوں کی پابندی کرے گی جو عورت رمضان المبارد کے روزوں کا احتمام کریں گی جو عورت اپنے شہر کی فرمابرداری فرمابرداری کریں گی جو عورت اپنے مال کی اپنے شہر کے مال کی حفاظت کرے گی جو عورت اپنی عزت کو اپنے شہر کے خاطر بچائے گی کہ یہ جسم میرے شہر کا حق ہے یہ جسم میرے شہر کی امانت ہے اگر میں اس میں خیانت کرتی ہوں تو قیامت کے روز شہر اللہ کے سامنے جھگڑے گا کہ اس نے بدن جسم میں جو شہر کا حق تھا خیانت کی ہے جو حفاظت کرے گی قیامت کے روز کہا جائے گا اس عورت سے ادخل الجنة اے خاتون نیک فالصالحہ نیک کی تفسیر آ رہی ہے ان سارے مجموعے کی حامل آؤت کو نیک کہا جاتا ہے پانچ نمازوں کی پابندی رمضان کے روزے کی پابندی شہر کی اطاعت اپنے شرمگاہ کی حفاظت مال کی حفاظت قیامت کے روز سے کہا جائے گا ادخل الجنة من امواب الجنة شکتی جنت کے جس دروازے میں سے تو داخل ہونا چاہے تو داخل ہو جائے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظهم حفظ اللہ مالی